بسم اللہ الرحمن الرحیم چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے موچوں کے بال سفید ہونا یہ شگر ہونے کی علامات پر سے ایک علامت ہے سیری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دینے سے پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار مو پیاز اور شہد بلا کر کھاؤ ایک کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک اور ایک چھٹکی نمک ڈال کر پکا لیں اور اس پانی کو پی لیں سر درد میں ارامات جائے گا صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دیماغ تیز ہوتا ہے لکڑی کے کنگے سے بال بنانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں گرمیوں میں دوپہر کے وقت کچھ ٹائم سونے سے دیماغ فریش ہو جاتا ہے ناکھنوں پر کچھ دیر ٹوٹ پیس لگانے سے ناکھنوں کی اندرونی میل ساف ہو جاتی ہے ناکھن چبانے سے رزق میں تنگی آتی ہے سیپ کے پتے چبانے سے دیماغ تیز ہوتا ہے سر پر بار بار پانی ڈالنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں زندگی پر تندروستی چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں بدہزمی سے ہونے والی گیس اور سردرد کے لیے نہار مو ایک سبز الائچی چبا کر کھائیں الائچی میدے کو مضبوط بناتی ہے پلاو یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے بغیر چھنے ہوئے آٹے میں میتھی ملا کر روٹی پکاؤ اور تین ہفتے تک استعمال کرو آپ کی شگر کنٹرول میں رہے گی زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے میدے میں کینسر ہو جاتا ہے زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکر کندی کا استعمال کرنا چاہیے مگر شکر کندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروع پینے سے بچنا چاہیے کچھا کیلہ دودھ میں شامل کر کے کھاؤ کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا اُبلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روز چہرے پر لیپ کریں چار دن بعد چہرہ دس سال سے کم نظر آئے گا اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو کراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے باورچی کھانوں کے دروازوں اور سراغوں اور کھڑکیوں میں لیمو کا رس نچور دینے سے چوٹیاں باگ جائیں گی جس گھر میں شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہیں تو وہ روزانہ صبح گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرے تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدحضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدحضمی دور ہو جائے گی زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے کالے یرکان کے مر سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو گنے کا رس پیا کرو جو بات کرتے وقت سر میں کھ جائے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے کھانا کھانے کے فوری بات سو جانے سے میدہ کمزور ہو جاتا ہے نمکین پانی سے گرارے کرنے سے موں کی بدبو ختم ہو جاتی ہے زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے ایلو ویرہ جل میں حلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داگ دبے دور ہو جاتے ہیں زیادہ تھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے ہٹ اٹیک سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ایک سیپ کھائیں اور روزانہ نہار موں ایک لیسن ضرور کھائیں مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دویا کریں جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے امر میں اضافہ ہو جاتا ہے پانی اُبال کر پینے سے کبھی گردے خراب نہیں ہوتے ناشتہ کرنے سے پہلے جو بھی کام کیا جائے وہ جلدی ہو جاتا ہے کچھے سیپ کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں آپ کے پٹھے نہائیت مضبوط ہو جائیں گے بار بار پشاپ تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر پانی پی جاؤ بار بار پشاپ تنگ نہیں کرے گا ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ رات کو سونے سے قبل چائے مت پیو چیاب کی نیند کو متاثر کرے گی رات کو چائے کا استعمال بدحضمی اور پیٹ کے درد کا بائیس بن سکتا ہے کالی مرچ پیس کر سہن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے سات آٹھ گلاس پانی روزانہ پیا کریں اور سلات، ٹماٹر اور پھل وغیرہ روزانہ کھایا کریں کھالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے جو عورت کچھی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے نہاتے وقت لیموں پانی میں ڈال کر نہانے سے بگلوں میں اسے بدبور نہیں آئے گی شام کے وقت سونے سے یاداش تیز ہوتی ہے نیہار مو کےلا کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں شلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے ایک ہفتے بعد بال آنا شروع ہو جاتی ہے دوب میں نکلنے سے رنگت ساملی ہو جائے یا دبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں جب جلد پر رس خوشک ہو جائے تو چہرہ دولیں ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبر ایک گلاس پانی کا پی لے کوئی بھی تیز خوشبو سونگنے سے دماغ میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے نہار مو روزانہ دودھ پینے سے اسی سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی اگر بے وجہ مو سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا میدہ خراب ہو گیا ہے پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے ایلو ویرہ جل میں حلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے نشان دور ہو جائیں گے لیس کی زیادہ استعمال سے پیٹ بڑھتا ہے کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جائے گا مرگی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں ارام ملتا ہے فالسے کا جوس پینے سے حازمہ کبھی خراب نہیں ہوتا آلو بکھارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے فجر کی ازان سے پہلے نہانے سے بکھار اتر جاتا ہے پیاس کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے ہری مرچ کی دونی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں خیرے کا جوس پینے سے شگر لیول کم ہو جاتا ہے جس گھر میں زیادہ مسیبتیں آنے لگے تو وہ گھر میں بکری لے آئیں جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہونے لگے وہاں جادو جلدی اثر کرتا ہے چہرہ کالا پڑھنے لگے تو چہرے پر دہیں کی بلائی لگاؤں چہرہ دوبارہ سفید ہو جائے گا کچھے چاولوں کی استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے اسے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پٹھے اور احساب مضبوط رہے یاداش اور نظر بھی کمزور نہ ہو آپ کے گھٹنے سو سال تک ساتھ دیں گردن اور پٹھے مضبوط اور طبیعت میں ہر وقت جوستی رہے تو ایک پاؤ بدام ایک چھٹانگ سوف آدھا پاؤ زرشک آدھا پاؤ کشمیش ان سب چیزوں کو ثابت مکس کر لیں یہ مرکب ہر وقت اپنی جیب میں رکھیں وقفے وقفے سے تھوڑی سی مقدار میں کھاتے رہیں پہلے اپنے بدن کو ان چیزوں کا عادی بنائیں پھر آہستہ سے اس کی مقدار بڑھائیں اگر مزید صحت و تندروستی چاہتے ہیں تو اس سارے مرکب میں صرف دس گرام کلونجی ملا دیں اس کا استعمال شروع کر دیں چند ہفتوں میں اپنی صحت اور تندروستی کا کمال دیکھیں وہ شگر کے مریض ہوں یا ہیپٹائٹس کا مسئلہ ہو پٹھوں کا مسئلہ ہو یا اصابی قوت خاص کی کمزوری سب کے لیے نہایت ہی صحت مند افضہ ٹوٹکا ہے اچھا لگے تو لائک ضرور کریں لیمو پر نمک لگا کر چاٹنے سے بیٹھا ہوا گلہ ساف ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ خوبصورت ہو تو ایک کپ چاول کے حساب سے ڈیڑھ کپ پانی ڈالنا چاہیے چنے کی ڈال استعمال کرتے رہا کریں یہ خون کی روانی بہترین رکھتی ہے موچھوں کے بال سفید ہونا یہ شگر ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے سیری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دینے سے پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی اگر دل کی دھرکن تیز ہو جاتی ہے تو نیہار مو پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ ناظرین اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایفیس وائس کو لازمی سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی